کچھ بتاؤ تو صحیح فلورا ہنری نے تڑپتے ہوئے کہا فلورینڈا نے اسے سارا واقعہ سنا دیا میری دوشیزگی میری دولت تھی فلورینڈا نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا میں نے اپنے آپ کو کبھی بھی شہزادی نہیں سمجھا اگر مجھے ملکہ بننے کا شک ہوتا تو میں اپنے باپ کے ایک ملازم کے بیٹے کی محبت میں گرفتار نہ ہوتی فلورا ہنری اٹھ کھڑا ہوا اور کپوں کے اندر نیفے میں اڑسا ہوا خنجر نکال کر بولا میں اس بادشاہ سے انتقام لوں گا میں اسے کچل کر یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں گا پکڑا گیا تو بھی پروا نہیں تمہاری عبرو پر خوشی سے جان دے دوں گا نہیں ہنری فلورینڈا نے اس کے آگے بازو بھیلا کر کہا تم اس تک پہنچ ہی نہیں سکو گے اور پکڑے جاؤ گے میں تمہیں بے مقصد موت کے موں میں نہیں جانے دوں گی تم ایک کام کرو صبح شہر کے دروازے کھلتے ہی نکل جانا کسی بہانے سب سے اچھا گوڑا لے جانا جس قدر جلدی ہو سکے جاؤ اور سوستہ پہنچ کر میرے باپ کو یہ واقعہ سناو اسے کہنا کہ وہ آ کر کسی بہانے مجھے یہاں سے لے جائے شاہ رادرک پر یہ ظاہر نہ ہونے دے کہ اسے اس واقعے کا علم ہو گیا ہے اگر اس نے رادرک کے سامنے ذرا سے غصے کا بھی اظہار کر دیا تو یہ بدگار بادشاہ میرے باپ کو قتل کروا دے گا اور مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے محل میں قید کر لے گا رادرک نے مجھے بڑی ہی خطرناک دھمکیاں دی ہیں میرے باپ کو اچھی طرح سمجھا دینا ورنہ سوستہ سے ہاتھ دو بیٹھے گا اور ہمارے خاندان کا انجام بہت برا ہوگا اللہ صبح ہنری نے اسی اکھڑ اور موزور گھوڑے پر زین کسی جس پر پہلے روز اس کا امتحان لیا گیا تھا اسے ہنری ٹہلائی کے وہانے باہر لے گیا کلے کے دروازے کھل چکے تھے کلے سے نکلتے ہی اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا اس کے صاحب نے تلیتا یعنی آج کا میڈریڈ سمندر تک جہاں آج جبرالٹر واقع ہے پانچ سو میل کی مسافت تھی گھوڑا اتنی مسافت سر پر دوڑ کرتے نہیں کر سکتا تھا ہنری نے تلاش اور تاکب سے بچنے کے لیے گھوڑا پوری رفتار پر دوڑا دیا تھا بہت دور جا کر اس نے گھوڑے کو ایک ندی کے کنارے روکا اور اسے پانی بھلایا کچھ دیر آرام کے بعد وہ گھوڑے کو معمولی رفتار سے دوڑانے لگا وہ رات کو بھی سفر جاری رکھتا تھا اس طرح کچھ دیر آرام کرتے اور زیادہ وقت سفر کرتے اس نے چار دنوں میں پانچ سو میل کا فاصلہ تے کر لیا آگے سمندر تھا سہوستہ جانے کے لیے کوئی کشتی تیار نہیں تھی دو تین دنوں تک کوئی کشتی ادھر جانے والی نہیں تھی ایک بادبانی کشتی کے ملاہوں نے ہنری کو اکیلے لے جانے کے اتنے زیادہ پیسے مانگے جو ہنری کے پاس نہیں تھے یہ گھوڑا تمہاری کشتی سے زیادہ قیمتی ہے ہنری نے ان دونوں ملاہوں سے کہا اسے یہی رہنے دو یہ تمہارا ہو گیا مجھے سہوستہ کے ساحل تک پہنچا دو ہم ملاہ ہیں ایک ملاہ نے کہا گھوڑے کو ہم کیا کریں گے اور اپنے بچوں کے پیٹ بھننے مشکل ہیں گھوڑے کو ہم کہاں سے کھلائیں گے اسے بیج کر اپنی رقم پوری کر لینا ہنری نے کہا ہم گھوڑوں کی صداگری سے واقف نہیں پھر بھی مجھ پر اعتبار کرو ہنری نے کہا مجھے لے چلو پار جا کر کرائے کے پیسے دے دوں گا اور احنام بھی ملاہ اس کی شکل و صورت اور اس کا لباس قد کاٹ اس کا گھوڑا دیکھ کر اسے کوئی افسر سمجھ بیٹھے اور اس کے گھوڑے کو کشتی میں سوار کر دیا اور بادوان کھول دیئے یہ سمندری مسافت صرف بارہ میل تھی سورج غروب ہونے میں کچھ وقت باقی تھا جب کشتی سے وستہ کے سائل سے جا لگی ہنری نے ملاہوں کو ساتھ لیا اور سیدھا جولین کے محل میں پہنچا وہاں بتایا کہ کاؤنٹ جولین کو میرے آنے کی فورا اطلاع دی جائے تلیتا سے شہزادی فلوریڈا کا بہت ضروری پیغام لائیا ہوں جولین نے اسے فورا بلا لیا وہ اپنی بیٹی کے پیغام کے لیے بیتاب تھا کیا تم فیڈرک کے بیٹے ہنری نہیں ہو جولین نے اسے دیکھتے ہی پوچھا ہاں کاؤنٹ ہنری نے جواب دیا کیا تم تلیتا سے آئے ہو جولین نے کہا باب کو بتائے بغیر چلے گئے تھے ہاں کاؤنٹ ہنری نے جواب دیا یہاں دل اکتا گیا تھا میں انلس کی سیر کو نکل گیا تھا لیکن مخترم کاؤنٹ میرا غائب ہو جانا اور آ جانا آپ کے لیے کوئی امیت نہیں رکھتا میں جو پیغام لائیا ہوں وہ بہت اہم ہے پہلے ایک درخواست سننے میں جس کشتی پر آیا ہوں اس کا کرایا نہیں دے سکا ملاح ساتھ ہیں انہیں کرایا ادا کرنا ہے جولین نے کرایا اور احنام ادا کرنے کا حکم دیا اور ہنری سے پوچھا اس کی بیٹی نے کیا پیغام بھیجا ہے ہنری نے جب پیغام سنایا تو جولین اٹھ کھڑا ہوا اس کے جسم کا سارا خون جیسے اس کے چہرے پر اتر آیا ہو وہ غصے اور حیجانی کیفیت میں کمرے میں تیز تیز تہلنے لگا شہزادی کے ساتھ میری مطلقات اتفاقیہ ہو گئی تھی ہنری نے کہا اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا تو میں شاہ رادرے کو قتل کرنے پر تیار ہو گیا تھا لیکن شہزادی نے یہ کہہ کا روک دیا کہ میں اس تک نہیں پہنچ سکوں گا اور پکڑا جاؤں گا میں وہاں کے شاہی استبل سے گھڑا چوری کر کے یہاں تک پہنچا ہوں شہزادی نے ٹھیک کہا تھا جولین نے کہا اس بد کردار کو قتل کرنا ممکن نہیں میں اس سے انتقام لوں گا تم جاؤ جولین اس علاقے کا بادشاہ تھا خواہ یہ علاقہ چھوٹا سا ہی تھا اور وہ شاہ انلس رادرک کا باجگزار بھی تھا لیکن یہاں اس کی حیثیت بادشاہوں جیسی تھی وہ ایک ملازم کے ساتھ اس مسئلے پر تبادلہ خیالات نہیں کر سکتا تھا اس نے ہنری کو کچھ انعام پیش کیا نہیں کاؤنٹ ہنری نے کہا انعام کس کارنامے کا مجھے اجازت دیں کہ انلس چلا جاؤں اور شاہ رادرک کو قتل کا موقع پیدا کروں میرے خاندان نے آپ کا نمک کھایا ہے میں یہ نمک حلال کرنا چاہتا ہوں آپ کی عزت میری عزت ہے تم جاؤ ہنری جولین نے کہا پہلے مجھے کچھ کرنے دو تم سوچے بغیر اور مجھے بتائے بغیر کوئی حرکت نہ کرنا مستند تاریخوں میں لکھا ہے کہ جولین جیسے بازگزار رادرک جیسے تاکدوار بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی بیٹیاں بھی پیش کر دیا کرتے تھے لیکن جولین غیرت مند نکلا اپنی بیٹی کی آبرو ریزی نے اسے غصے سے باولا کر دیا اس نے فورا تلیتا سے اپنی بیٹی کو واپس لانے کا فیصلہ کر لیا جولین کے اندلس جانے شاہ رادرک سے ملکات اور فلوریڈا کو واپس سوستہ لانے کا تفصیلی تذکرہ معروف مورخ سٹینلے لین پول نے دو مستند مورخوں پروفیسر ڈوزی اور گائگنوز کے حوالے سے کیا ہے اس نے ایک اور تاریخدان آرثر کلیمن کا بھی حوالہ دیا ہے جس نے ان دونوں مورخوں کے ریکارڈ میں کچھ اضافہ کیا ہے ان تمام مورخوں کے مطابق جولین کچھ تفہ لے کر تلیتا گیا اور شاہ رادرک سے یوں خلوص اور پیار سے ملا جیسے اسے معلوم ہی نہ ہو کہ اس کی بیٹی کے ساتھ رادرک نے کوئی برا سلوک کیا ہے اس نے اپنا انداز ایسا رکھا جیسے وہ خیرسگالی کے جذبات لے کر سلام و نیاز کے لیے شاہ انلس کے دربار میں حاضری دینے کے لیے آیا ہو شاہ رادرک نے دیکھا کہ جولین کو کچھ بھی معلوم نہیں تو اس نے جولین کو اس سے کہیں زیادہ تعظیم و تقریم دی جتنی وہ جولین جیسے چھوٹے چھوٹے باجگزار حکمرانوں کو دیا کرتا تھا اس کے عزاز میں رادرک نے بہت بڑی زیافت دی جس میں رکھس و نغمہ کا بھی احتمام کیا گیا اس زیافت میں فلورینڈا اپنے باپ کے ساتھ بیٹھی اور اس نے باپ کو بتایا کہ رادرک نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور یہ بھی بتایا کہ رادرک نے اسے کیا دھمکیاں دی ہیں ہمارے استبل کے حاکم فیڈرک کے بیٹے ہنری نے مجھے تمہاری ساری باتیں سنا دی تھی جولین نے کہا میں شاہ رادرک کے سامنے انجان بنا ہوا ہوں تمہیں واپس لے جا رہا ہوں اور اسے ایسا انتقام لوگا کہ اس کی بادشاہی خاک میں مل جائے گی رادرک نے جولین کو خصوصی طور پر شرف باریاوی بکشا اور ترہائی میں اس کے ساتھ سیوستہ کے دفاع کی متعلق باتیں کی کیا مسلمانوں نے پھر کبھی سیوستہ پر حملے کی جرت تو نہیں کی رادرک نے جولین سے پوچھا نہیں جولین نے جواب دیا سیوستہ کے قلعے کی مضبوط دیواروں سے ٹھکرا ٹھکرا کر انہوں نے اپنا سر پھوڑ لیا ہے انہیں احساس ہو گیا ہے کہ سیوستہ پر شہنشاہ اے انلس کی دہشتناک جنگی قوت کا سایہ ہے عرب اور بربر مسلمان سیوستہ کی طرف دیکھنے کی بھی جرت نہیں کرتے تمہاری بیٹی فلورینڈا صرف خوبصورت ہی نہیں شاہ رادرک نے کہا دانشمان بھی ہے اور بہادر بھی اسے کسی معمولی سے آدمی کے حوالے نہ کر دینا میں اس کی تربیت میں ذاتی لجسمی لے رہا ہوں یہ میری خوش نظیبی ہے جولین نے غلاموں کی طرح کہا میں کچھ دنوں کے لیے فلورینڈا کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں نہ لے جاؤ تو بہتر ہے رادرک نے کہا اس کی ماں کچھ زیادہ ہی بیمار ہو گئی ہے جولین نے جھوٹ بولا اسی نے مجھے بیجا ہے کہتی ہے دو تین دنوں کے لیے فلورینڈا کو لے آؤ میں ماں کے جذبات کو دبا نہیں سکتا دو تین دنوں بعد بیٹی کو واپس بھیج دوں گا واپس بھیج دوگے رادرک نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا پھر اسے لے جاؤ خود فلورینڈا کہتی ہے کہ وہ جلدی واپس آنا چاہتی ہے جولین نے دوسرا جھوٹ بولا تمہاری بیٹی یقیناً واپس آنا چاہے گی رادرک نے کہا مورہوں نے رادرک اور جولین کے ایک دلچسپ مقالمہ لکھا ہے ہاں جولین رادرک نے کہا تمہارے علاقے میں بڑی اچھی نسل کے باز ہوتے ہیں مجھے شکار کے لیے باز چاہیے ہاں شنشاہ اندلس جولین نے کہا میں آپ کے لیے ایسے باز بھیجوں گا جو ابھی تک آپ نے نہیں دیکھے شکار پر ایسے جھبٹتے ہیں کہ اسے بچنے کی مولت نہیں دیتے جولین کے یہ الفاظ لکھنے والے تاریخ رویسوں نے لکھا ہے اس بات سے ظاہر ہوتا تھا کہ جولین نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ وہ رادرک سے انتقام لینے کے لیے مسلمانوں کو اندلس پر حملہ کرنے کے لیے اکسائے گا جولین فلورنڈا کو اپنے ساتھ سے وسطہ لے آیا اور دوسرے ہی دن وہ موسیٰ بن نصیر سے ملنے کے لیے چل پڑا موسیٰ بن نصیر احتیاط کو لازمی سمجھتا تھا اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک عیسائی بادشاہ کسی دوسرے عیسائی بادشاہ پر مسلمانوں سے حملہ کرائے گا یہ ایک پھندہ بھی ہو سکتا تھا وہ ابھی جولین کو کوئی تسلی بخ جواب نہیں دے رہا تھا اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو میں اپنی بیٹی فلورا کو یہاں بلا لوں گا جولین نے کہا اس سے پوچھ لیں میں اس شخص ہنری سے بات کرنا چاہوں گا موسیٰ نے کہا اسے میرا قاسد ساتھ لے آئے گا اس کے آنے تک تم اپنے ساتھ آئے ہوئے حاکموں کے ساتھ میرے میمان رہو گے اسی وقت ایک قاسد کو سیوستہ ہنری کو ساتھ لانے کے لیے بھیج دیا گیا اس دوران جولین نے موسیٰ بن نصیر کو انلس اور راڈرک کے مطالق مزید باتیں بتائیں جو آج تک تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں موسیٰ جولین نے کہا میرے دل میں راڈرک کی دشمنی اب پیدا نہیں ہوئی ہے یہ دشمنی بڑی پرانی ہے تمہیں شاید معلوم ہوگا کہ انلس میں گوتھوں کی حکمرانی تھی راڈرک انلس کی فوج میں جنرل تھا ویٹیزہ نام کا ایک گوتھ انلس کا بادشاہ تھا وہ فطرتن نیک انسان تھا پادریوں نے مذہب کے پردے میں خوب دولت اور جائداد اکٹھی کر لی تھی اور وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے گرجے گناہوں کے اڈے بن گئے تھے اور موسیٰ پوک کا حکم چلتا تھا پادری منمانی کرتے تھے چونکہ وہ مذہبی پیشوا تھے اس لیے رعایہ اور فوج ان کا احترام کرتی تھی بادشاہ بھی ان کے غلاف کچھ کہنے سے ڈرتے تھے معاشرے کی کیفیت یہ تھی کہ امیر اور زیادہ امیر اور غریب بلکل ہی مفلس اور کلاش ہو کر رہ گئے تھے رعایہ دراصل شاہی خاندان کی غلام تھی لوگوں سے بیگار لی جاتی تھی یعنی آیت کلیل عجرت دی جاتی تھی رعایہ کے لیے کوڑے اور ایسی ہی کڑی سزائیں تھی جو ذرہ ذرہ سی بات پر دی جاتی تھی لوگوں پر اس قدر محصولات اور ٹیکس آئیت تھے کہ وہ بھوکے رہتے اور بادشاہ کا خزانہ بھرتے رہتے تھے اسے شاہی خاندان اشو اشرت کرتے تھے ویٹیزہ تخت نشین ہوا میری بیوی اس کی بیٹی ہے ویٹیزہ کے دل میں مذہب کا احترام اور عوام کی محبت تھی اس نے تخت نشین ہوتے ہی گرجوں اور پادریوں کی طرف توجہ دی گرجوں کو اس نے گناہوں سے پاک کر دیا پھر ان عمراء اور دولت مندوں کی طرف توجہ دی جنہوں نے عوام کو بھوکا ننگا کر کے دولت اپنے ہاں اکٹھی کر لی تھی ویٹیزہ نے ریایہ کو ٹیکسوں سے نجات دلا کر امیروں پر ٹیکس آئیت کیے ان کی جائدادوں کا حساب کتاب کر کے ان پر الگ ٹیکس لگائے اس طرح ریایہ خوشحال ہونے لگی مذہبی پیشوہ عمراء دولت مند تاجر اور وسیع و عریض زمینوں اور جائدادوں کے مالک کیسے برداشت کر لیتے کہ انہوں نے عوام سے جو دولت بٹوری تھی وہ عوام کے پاس چلی جائے پادریوں نے مذہب کو استعمال کیا اور فوج کو اس پروپیگنڈے سے بھڑکایا کہ شاہ وٹیزہ مذہب میں دخل اندازی کر کے مذہبی پیشوہوں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کر رہا ہے فوج نے بادشاہ کے حلاف بغاوت کر دی جس کا لیڈر راڈرک تھا وٹیزہ کی وفدار فوج کی تعداد بہت تھوڑی رہ گئی جو باغیوں کے حلاف زیادہ دیر نہ لڑ سکی باغیوں کو فتح حاصل ہوئی پادریوں نے راڈرک کو بادشاہ بنا دیا اس نے پہلا حکم نامہ یہ جاری کیا کہ وٹیزہ کو قتل کر دیا جائے چنانچہ وٹیزہ کو قتل کر دیا گیا اور رندلس میں ایک بار پھر عمراء عالی حکام شاہی خاندان جاگردار اور پادری ایر شو اشرت میں ڈوب گئے موسیٰ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم نے اندلس پر حملہ کیا تو وہاں کی ریایہ اپنے عیاش اور ظالم بادشاہ اور اس کے جرنیلوں کا ساتھ چھوڑ جائے گی ہو سکتا ہے فوج بھی راڈرک سے بدل ہو جائے اگر تمہاری فوج جذبے اور جوش و خروش سے لڑی تو اندلس کی فوج جلد ہی میدان چھوڑ جائے گی موسیٰ بن نصیر نے ابھی تک اسے کوئی فیصلہ نہیں سنایا تھا چار پانچ دنوں بعد ہنری موسیٰ کے قاسد کے ساتھ سیوستہ سے آ گیا معزز مہمانوں کی طرح اس کی خاطر توازے کی گئی پھر اسے موسیٰ کے پاس بھی دیا گیا ہنری نے فلورینڈا کے باپ کو نہیں بتایا تھا کہ اس کی فلورینڈا کے ساتھ دیوانوار محبت ہے اور وہ چوری چھپے ملتے رہتے ہیں اور وہ فلورینڈا کی جدائی برداشت نہ کر سکا اس لیے اس کے پیچھے تلیتا چلا گیا تھا اس نے جولینڈ کو اپنے تلیتا جانے کی وجہ یہ بتائی تھی کہ سیوستہ میں اکتا گیا اور سیر و تفریق کے لیے گیا تھا موسیٰ بن نصیر کو اس نے اپنی اور فلورینڈا کی محبت اور ملاقاتوں کی اور فلورینڈا کے پیچھے تلیتا جانے کی اور وہاں کی ملاقاتوں کی اور اس لڑکی کے ساتھ شاہ انلس کی زیادتی کی یہ ساری رودات سنائی جو پہلے سنائی جا چکی ہے موسیٰ نے ہنری سے بہت کچھ پوچھا ہنری ہر سوال کا جواب دیتا رہا اس طرح موسیٰ نے اپنے شکوک رفع کر لیے اس نے ہنری کو میمان خانے میں بھیج کر جولین کو اپنے پاس بلایا میرے بھائی جولین موسیٰ بن نصیر نے کہا میں نے تمہاری ہر بات اور دوستی کی پیشکش پر غور کر لیا ہے اپنے سالاروں حاکمے اور مشیروں سے مشورہ کر لیا ہے میں تم پر اعتماد کرتا ہوں لیکن میں اتنا بڑا فیصلہ کرنے میں آزاد نہیں انلس کوئی چھوٹا سا ملک نہیں اور انلس کی فوج معمولی فوج نہیں میں خلیفہ سے اجازت طلب کر رہا ہوں آج ہی کاسد کو خلیفہ کے نام پیغام دے کر دمشق بھیج دوں گا تمہیں جواب کا انتظار کرنا پڑے گا کاسد تیز رفتار ہوگا پھر بھی ایک چاند جتنا لمبا سفر ہے ایک مہینہ انتظار کرنا پڑے گا تم چلے جاؤ میں تمہیں اطلاع دے کر بلوا لوں گا موسیٰ نے جولین کو رخصت کر کے قاطب کو بلوایا اور خلیفہ کے نام ایک طویل پیغام لکھوایا جولین کی رام کہانی تفصیل سے لکھوائی اس وقت خلیفہ ولید بن عبد الملک تھا جو صحیح معنوں میں مرد مومن تھا اسلام کو سمندر پار پہنچانے کے جذبے سے وہ سرشار تھا انہی دنوں محمد بن قاسم کو ولید بن عبد الملک نے ہی ہندوستان بھیجا تھا حجاج بن یوسف اس کا دستراس تھا موسیٰ نے جولین کی تمام باتیں لکھ کر خلیفہ کو لکھا یہ تو ایک اتفاق ہے کہ جولین ایک تناور درخت سے کٹے ہوئے ٹہن کی ماند ہماری جھولی میں آگے رہا ہے میں اپنی بات ان الفاظ میں پیش کرتا ہوں کہ ایک عرصے سے میری نظریں اندلس کی طرف اٹھ رہی ہیں اسلام کا پیغام مصر اور افریقہ کے ساحل پر آ کر رک گیا ہے میں نے کئی بار ترنجہ کے ساحل پر کھڑے ہو کر اندلس کی طرف دیکھا ہے اور سمندر کا سینہ چیر کر اندلس پر حملے کے منصوبے بنائے ہیں اب ایک عسائی حکمران نے تعاون کی پیش کش کی ہے تو ہر پہلو پر غور کر کے مجھے اندلس کی طرف پیش قدمی کی اجازت دیں ایک اور پہلو پر بھی غور کریں میرے پاس جو فوج ہے وہ تقریباً تمام کی تمام بربر ہے بربر ویشی اور خونخوار قوم ہے ان کی فوج کو میں نے نظم و نسک کا پابند بنا دیا ہے لیکن یہ چین سے بیٹنے والے لوگ نہیں جنگ و جدل ان کا فطری تقاضہ ہے سرکشی پر آمادہ اور تیار رہتے ہیں انہیں زیادہ عرصے تک نظم و نسک اور قوائد و ضعبت کی لگام نہیں ڈالی جا سکتی انہیں کچھ عرصہ اور اسی طرح فارغ اور پابند رکھا گیا تو یہ آپس میں لڑ پڑیں گے یا قوائد و ضعبت سے باغی ہو جائیں گے اور یہ اسلام سے بھی باغی ہو سکتے ہیں خلیفت المسلمین میں انہیں سیوستہ پر حملوں محاصروں وغیرہ میں مصروف رکھتا ہوں لیکن کچھ عرصے سے یہ سلسلہ بھی بند ہے اب ضروری ہو گیا ہے کہ اس بربر فوج کو کوئی میدان جنگ دیا جائے تاکہ دشمن کا اور اپنا خون بہانے کا نشہ پورا کر لیں اس نشے کے علاوہ ایک وجہ اور بھی ہے انہیں مومن اور مجاہد بنانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ انلس کا رخ کیا جائے تاکہ یہ لوگ کفرستان میں جا کر فتح حاصل کریں اور اسلام کو فروغ دیں اس طرح اسلام ان کے رگ و ریشے میں اتر جائے گا کاسب بہت دنوں بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کا جواب لے کر آ گیا جواب حوصلہ حفظہ تھا البتہ خلیفہ نے زور دے کر لکھا تھا کہ احتیاط لازمی ہے جو لوگ دین اسلام سے باہر ہیں ان پر مکمل طور پر بروسہ اور اعتماد کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا خلیفہ نے احتیاط کے سسلے میں لکھا کہ جولین کو کسی طرح آزما لیا جائے اگر والی اس سے وستہ جولین آزمائش پر پورا اترے تو دمشق اطلاع دی جائے یہاں سے کمک اور دیگر زوری سامان جلدی بھیج دیا جائے گا موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ کا جواب اپنی مشاورتی مجلس کو پڑھ کر سنایا اور سب سے مشورہ طلب کیا عربوں کی ظہارت مشہور ہوا کرتی تھی اس مجلس نے کچھ ہی دیر غور و غوث اور تبادلہ اخیالات اور تجویز کے بعد جولین کو آزمانے کا ایک طریقہ سوچ لیا ایک الچی کو سیوستہ روانہ کر دیا گیا جولین کو یہاں آنے کا پیغام دے آئے جولین تو جیسے اس پیغام کا منتظر تھا جولین پیغام ملتے ہی اجلت میں تیار ہوا اس نے وٹیزہ کے بھائی اوپاس کو بھی جو سیوستہ میں رہتا تھا ساتھ لے لیا اس کے ساتھ فوج کا ایک عالی افسر اور ایک سو سواروں کا حفاظتی دستہ تھا یہ شاہی کافلہ مسافت تے کر کے موسیٰ کے دارالحکومت کروان پہنچا تو جولین بغیر آرام کیے موسیٰ سے ملا تاریخوں کے مطابق اس ملقات میں وٹیزہ کا بھائی اوپاس اور جولین کی فوج کا افسر عالی بھی اس کے ساتھ تھا یہ ایک تاریخی ملقات تھی اسی ملاقات میں مسلمانوں پر اندلس کے دروازے کھلے تھے میرے بھائی جولین موسیٰ بن نصیر نے کہا دمشق سے اجازت آگئی ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم ثابت کرو کہ اندلس کے بادشاہ راڈرک کو تم ایسا دشمن سمجھنے لگے ہو کہ حالات کیسا ہی پلٹا کیوں نہ کھا جائیں تم اس کے ساتھ دوستی بحال نہیں کرو گے یہ ثبوت پیش کرنے کا کوئی طریقہ تم ہی بتاؤ جولین نے کہا میں تو لمحے گن رہا ہوں کہ وہ وقت کب آئے گا جب میں اس بدکار راڈرک سے اپنی بیزتی کا بدلہ لوں گا امیر محترم احپاس نے کہا میرے اس بھائی کی روح مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی جس کے خلاف راڈرک نے بغاوت کرائی اور اس کی بادشاہی کا تختہ الڈ کر خود بادشاہ بن گیا اور میرے بھائی وٹیزہ کو قتل کرا دیا اب اس نے ہمارے خاندان پر ایک اور اوچھا وار کیا ہے اگر آپ ہماری جگہ ہوتے تو انتقام لینے کے لیے ایک دن کا انتظار بھی گوارہ نہ کرتے اگر آپ جتنی فوج ہمارے پاس ہوتی تو ہم مدد کی بھیک مانگنے کے لیے آپ کے دروازے پر نہ آتے اب انتظار نہیں کراؤں گا موسیٰ نے کہا جولین ایک کام کرو رات کے اندھیرے میں سمندر پار کرو تمہاری فوج تمہارے ساتھ ہو اندلس کے کسی سائلی علاقے پر حملہ کرو اس سے پہلے کہ اندلس کی فوج آئے تم اپنی فوج کو واپس لے آؤ یہ ایک ثبوت ہوگا کہ تم شاہر آڈرک کو اپنا دشمن سمجھتے ہو میں تمہارے جذبہ انتقام کی شدت کا اندازہ کرنا چاہتا ہوں اگر میری فوج وہاں کسی وجہ سے پھانس گئی جولین نے کہا اور اگر میری فوج کا مقابلہ زیادہ فوج سے ہو گیا تو میرا انجام کیا ہوگا تمہیں برے انجام تک نہیں پہنچنے دوں گا موسیٰ نے کہا میرے دستے سائل پر موجود ہوں گے میں پیغام رسانی کا ایسا انتظام کروں گا کہ تم کسی مسئیبت میں پانس گئے تو مجھے فوراً اطلاع مل جائے گی اور میرے دستے تمہاری مدد کو پہنچیں گے جولین اور اپاس نے فوراً رضا مندی کا اظہار کر دیا اور موسیٰ کے ساتھ مل کر انہوں نے اندلس کے ایک سائلی علاقے پر حملہ کرنے کا پلان بنا لیا وہ دونوں اسی وقت سیوستہ کو روانہ ہو گئے موسیٰ بن نصیر نے کچھ دستے اپنی فوج سالار ابو ذر کی زیر کمان اس حکم کے ساتھ بھیج دیئے کہ وہ سیوستہ کے مضافات میں جا کر خیمزان ہو جائیں اور جب جولین اپنے دستے اندلس کی طرف بھیجے تو ابو ذر اپنے دستوں کو تیاری کی حالت میں سیوستہ کے سائل پر لے جائے جب سالار اپنے دستوں کے ساتھ سیوستہ کے قریب پہنچا تو جولین نے باہر آ کر اس کا شہانہ استقبال کیا اور ابو ذر سے کہا کہ وہ قلعے کے اندر اس کے محل کے ایک کمرے میں قیام کرے کاؤنٹ جولین سالار ابو ذر نے کہا ہمارے ہاں سالار اپنے آپ کو اپنے لشکر کے کسی ایک سپائی سے بھی بلند اور برطر نہیں سمجھتا کہ وہ اس سے الگ رہے میدان جنگ میں سالار اور سپاہی ایک ہوتے ہیں ہمارا مذہب برطری اور کمتری کو تسلیم نہیں کرتا آپ ہمیں نماز پڑھتے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ صف در صف کھڑے ان مسلمانوں میں عددار کون اور سپاہی کون ہے ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ملازم اگلی صف میں ہوتے ہیں اور ہم پچھلی صفوں میں سالار کو یہ سہادت حاصل ہے کہ امامت کے فرائض وہ ادا کرتا ہے آپ اندلس کو فتح کر لیں گے جولین نے پرجوش لہجے میں کہا یہی اسلام کی طاقت ہے جو آپ نے بیان کر دی ہے ہمارے سالار سپاہیوں کو اپنے ذاتی ملازم سمجھتے ہیں پھر بھی میرے محل کے دروازے آپ کے لئے کھلے ہیں پھر وہ رات آئی جب جولین کی فوج سے وسطہ کے ساحل پر بادبانی کشتیوں میں سوار ہو رہی تھی اور سالار ابو ذر تریف کے دستے تیار ہو کر ساحل پر پہنچ گئے تھے سمندری مسافت صرف بارہ میل تھی جولین کی جنگی کشتیوں کے ملاح تجرباکار تھے سمندر پر سکون تھا ہوا تیز تھی اور موافق بھی ملاحوں نے متوقع وقت سے پہلے جولین کی فوج کو اندلس کے ساحل پر پہنچا دیا کمان اوپاس کے ہاتھ میں تھی جولین ساحل پر کھڑا تھا اس کے ساتھ اس کی بیوی اور دونوں بیٹیاں فلورینڈا اور میری تھی فوج کی روانگی تک فلورینڈا نے باب کے لئے ایک مسئلہ کھڑا کیے رکھا تھا وہ ضد کر رہی تھی کہ مردانہ کپڑے پہن کر اپنی فوج کے ساتھ اندلس جائے گی اس نے اپنے باب کا جنگی لباس نکال لیا تھا ڈال اور تلوار بھی تیار کر لی تھی لیکن جولین اسے اجازت نہیں دے رہا تھا ماں بھی اسے روک رہی تھی کیا میں شہسوار نہیں فلورینڈا چیز چلا کر کے رہی تھی کیا میں برچی اور تلوار نہیں چلا سکتی کیا میری کمان سے نکلے ہوئے تیر ہوا میں ضائع ہو جاتے ہیں ماں اور باب اسے بتا رہے تھے کہ وہ سب کو جانتی ہے لیکن جب دشمن برچیاں اور تلواریں لے کر میدان میں آتا ہے تو اپنی برچی اور تلوار سنبھل کر اور دیکھ کر چلانی مشکل ہو جاتی ہے اور کمان سے نکلے ہوئے تیر ہوا میں ضائع ہونے لگتے ہیں لڑنا اور مرنا مردوں کا کام ہے بے آبرو میں ہوئی ہوں فلورینڈا نے کہا اندلس پر پہلی انتقامی ضرب میں مجھے شامل ہونے دو باب نے اسے اس وعدے پر روک لیا تھا کہ جب مسلمان حملہ کر کے شاہ راڈرک کو شکاست دے دیں گے تو وہ موسیٰ بن نصیر سے کہے گا کہ راڈرک کو زندہ پکڑ کر اس کے سامنے لائے جائے پھر فلورینڈا اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر سکتی ہے فلورینڈا مطمئن ہو گئی تھی اور اپنی فوج کو الودا کہنے اپنے باب کے ساتھ ساحل تک آئی تھی وہاں اسے مسلمان سالار ابو ذر روحہ تریف نظر آ گیا باب نے اس سالار کے ساتھ اس کا تعرف کرایا تو فلورینڈا تریف کے پیچھے پڑ گئی کہ وہ اسے اس کے باب سے اجازت لے دے کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ چلی جائے تمہارا باب شاید تمہیں اجازت دے دے سالار تریف نے کہا لیکن میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا ہم عورتوں کی عزت اور عابرو پر جانے دینے والے عورتوں کو دشمن کے سامنے میدان میں کیسے بھیئی تھے آدھی رات کے بعد اندلس کے جنوبی ساحل کے ایک قصبے میدن سپانوں کے لوگ گہری نیند سوئے ہوئے تھے ساحل کے ساتھ فوجی چوکیاں بھی تھیں جن میں فوجی موجود تھے جو کبھی کہ سو گئے تھے جن سنتریوں کو جاگتے رہنا تھا وہ کہیں کھڑے کہیں بیٹھے انگ رہے تھے انہیں کو ہی خطرہ نہیں تھا وہ جانتے تھے کہ سیوستہ اندلس کا دروازہ ہے اور اس دروازے پر بڑا مضبوط قلعہ اور جولین کی فوج موجود ہے خطرہ مسلمانوں کا ہی ہو سکتا ہے وہ سیوستہ کا راستہ چھوڑ کر کسی دور کے ساحلی مقام سے آ سکتے تھے لیکن عربوں کے مطالق مشہور تھا کہ وہ جاز رانی سے واقف نہیں اور سمندری لڑائی لڑنے کا بھی تجربہ نہیں رکھتے یہ تھی بھی حقیقت وہ اسلام کا ابتدائی دور تھا سال بانوے ہجری تھا عربوں کو ابھی سمندری لڑائی کا موقع نہیں ملا تھا اندلس کی سائلی فوج بے فکر تھی جولین کی کشتیاں میدن سپانوں سے ذرا دور رکیں فوج حکم کے مطابق خاموشی سے کشتیوں سے اتری اس کا کمانڈر اوپاس جانتا تھا کہ فوجی چوکیاں کہاں کہاں ہیں اس نے اپنے دستوں کو ان چوکیوں پر حملے کے لیے تقسیم کر دیا اور تیز رفتار حملے کا حکم دے دیا سنتریوں نے اپنی طرف سائے سے بڑھتے دیکھے لیکن یہ معلوم ہونے سے پہلے کہ یہ کون آ رہے ہیں ان پر قیامت ٹوٹ پڑی چوکیوں میں سوئی ہوئے فوجیوں کو اٹھنے کی محلت ہی نہ ملی اور وہ مارے گئے چوکیاں دور دور پھیلی ہوئی تھی سوپ تلو ہونے سے پہلے پہلے ان کا صفایہ کر دیا گیا ان میں سے کوئی ایک بھی نہ بھاگ سکا جو کسی بڑے شہر تک پہنچ کر اطلاع دے سکتا کہ کسی فوج نے حملہ کر دیا ہے سوپ تلو ہوتے ہی جولین کی فوج دو تین قسموں میں داخل ہو گئی حکم کے مطابق فوج نے لوٹ مار شروع کر دی جولین نے حکم دیا تھا کہ کوئی گرجہ گھر کھڑا نہ رہنے دیا جائے اس کے فوجیوں نے بعض گرجوں کو آگ لگا دی اور بعض گرجے گرا دیئے شام تک سیوستہ کی فوج نے لوٹ مار کا بازار گرم کیے رکھا کوئی خوبصورت اور جوان لڑکی نظر آئی تو اسے بھی اٹھا لیا اور جس طرح یہ فوج بڑی کشتیوں میں آئی تھی اسی طرح کشتیوں میں سوار ہو کر واپس سیوستہ پہنچ گئی سیوستہ پہنچ گئی